گلزار اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ کی ٹھیک ہے گلزار کی کہانی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلزار ویل شیئر پہ موجود ہے گلزار جب آٹھ سال کے تھے آٹھ سال کا بچہ تو پارا چنار کے پاس ایک مائن میں آکے یعنی ایک دھماکے میں دھماکے میں ان کی دونوں ٹانگیں اور ان کا ایک بازو نہ رہا ضائع ہو گیا آٹھ سال کا بچہ دونوں ٹانگیں چلی گئیں بازو چلا گیا اس کے بعد گلزار نے اپنی تعلیم جاری رکھی میٹرک کیا ایف اے کیا بی اے کیا ایم اے کیا اور اس وقت گلزار پارا چنار میں ایک ستر بچوں کا سکول خود رن کر رہے ہیں ستر بچوں کو پڑھا رہے ہیں گلزار صاحب سلام ہے آپ گلزار جن کا بھی میں نے آپ سے تعریف کروایا تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ ان سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کی تو پرسنل لیول کی اوپر ایک بہت ہی انسپریشنل سٹوری ہے اچھے گلزار یہ بتائیے کہ جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے آٹھ سال کی عمر میں آپ کی ایک آپ سمجھے بم دھماکے میں ٹانگیں بھی چلی گئیں اور بازو بھی چلا گیا پھر کیسے تعلیم کو کیسے جاری رکھا ایم اے تک کیسے پہنچے پارا چنار سے آپ کا تعلی تو وہ ازر ہمیں کہانی تھوڑی سی سنائی ہے میں اس وقت پس کلاس میں تھا ہسپیتال کے بعد میں نے پس کلاس میں دوبارہ داخل لیا میرے والد نے سوچا کہ میرا بیٹا تعلیم کیا تعلیم کی باہت کرے گا اس کے بعد غیر یہ کیا کام کرتے ہیں مجدوری نہیں کر سکتے وغیر وغیر میں گدھ پر سوار ہو کر سکول آتا اور جاتا تھا پہلی جمعت سے لے کر میٹرک تک میرے بھائی میرے ساتھ تاؤن کیا تھا آپ کے بھائی بڑے تھے آپ سے چھوٹے تھے میں سے چھوٹے آپ کے چھوٹے بھائی آپ کو گدھے پہ بٹھا کر سکول لے کے جاتے تھے اور لے کے آتے تھے کیونکہ ٹانگیں تو آپ کی تھی نہیں نہیں گدھے پر سوار ہو کر میں نے میٹرک کیا مشکلہ تھا لیکن کبھی گدھے نے وغیر وغیر کیا لیکن میرا مسئلہ تو زبان ہے میں کلچر تو پشت ہو ہے نہیں نہیں ہمیں آپ کی بات پوری سمجھ میں آرہی ہے جناب آپ دل سے بولیں اصل زبان گزار دل کی ہوتی ہے یہ زبان تو ویسی ہے میری علاقائی میں پشت ہو ہے اسلام آباد میں پہلی بار میں آیا اچھا پہلی بار اسلام آباد ہے پہلی بار میں بار میں کبھائلی علاقوں کا رہنے والے ہوں ویلچئر کام نہیں کرتے گدھے وغیرہ اس وقت کام کرتے ہیں اچھا پھر آپ نے میٹرک کر لیا میٹرک کر لیا بلکل ٹھیک میٹرک کے بعد میں ڈگری کالیج سے اپی کیا پھر میں نے پی ٹی سی کورس بھی کیا تھا دو آزار چاہودہ سے لے کر اب تک میں ایک سکول میں ٹیچنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ بتائیے ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ میں نے بی کا امتحان بی پاس کیا ٹیچنگ کے ساتھ 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 پڑھا رہے تھے ساتھ ساتھ بی اے کیا آہو چھے آزار روپے میں نے تنخواہ تھا اس کی میں بی کا امتحان پاس کیا یعنی ایسے ٹیچر آپ کو چھے آزار روپے میں نے جو تنخواہ ملتی تھی اس ان پیسوں سے آپ نے بی اے بی ساتھ ساتھ کیا دو آزار اٹھارہ مارچ سے لے کر اب تک میرا تنخواہ پڑھا ہے اچھا اب دو آزار اٹھارہ مارچ سے لے کے آج تک آپ کو وہ تنخواہ بھی نہیں ملی وہ چھے آزار روپے بھی نہیں ملی بھی نہیں ملی تو یہ آپ کو تنخواہ کون دیتا تھا پولٹیکل ایجینڈ دیتا ایجینڈ دیتا تھا کہ ایجینڈ دیتا تھا ایجینڈ دیتا تھا اس کے بعد پند بند ہے اور میں نے سکول نہیں چھوڑا اور تنخواہ کے بغیر میں بی کروں گا انشاءاللہ ایک ہمارا کامی بچے کتنے بچے ہیں سکول ستتر بچے اور ان کی ایج کیا کون سی کلاس کلاس وان کلاس سے پور کلاس تک پرائمری سکول ہے پرائمری سکول ہے ستر بچے ہیں آپ کے علاوہ بھی کوئی ٹیچر ہے وہاں پہ ایک پرمننٹ ٹیچر ہے دو کلاس میں چلاتا ہوں اور وہ پرمننٹ ٹیچر ہے آپ ظاہر ہے پرمننٹ سرکاری ٹیچر نہیں ہے سرکاری ٹیچر ہے مجھے یہ بتاؤ آپ کہ تنخواہ بھی نہیں مل رہی ڈیڑھ سال سے چھ ہزار روپے پھر بھی ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں یہ ہے میرے کامی بچے ہیں میں تنخواہ کے بغیر ہر وقت میں ٹیچر کر رہا ہوں میرا شوق ہے یہ بچے میں نہیں دعا کیا یہ میں بینگی لیگ کافی ہے گلزار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو گلزار سے اور سیرش سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ابھی ہمیں جو فیڈبیک آ رہا ہے ہمارا شو لائیو اس وقت آنے اور جا رہا ہے تو جو ہمیں فیڈبیک آ رہا ہے تو سب لوگ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور سب پاکستان سے آپ کو بہت دعائیں دے رہے ہیں اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی طرف سے گلزار حسین کا شکریہ دا کر سکیں کہ آپ اتنا بڑا کام کریں اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں اب ذرا تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کرتے ہیں آپ زیرہ پارہ چنار میں رہتے ہیں بھیلچیر آپ کے پاس ہے آپ کے چار بھائی ہیں وہ بھی آپ کی آپریشنل سائیڈ پر بہت مدد کرتے ہیں لیکن آپ گھومتے پھرتے کیسے ہیں آنا جانا کیسے آپ کی ٹرانسپورٹیشن بغیرہ کس طرح سے ہوتی ہے سکول کیسے جاتے ہیں آج کل میرے پاس ایک مرسائیکل ہے چار بھائیوں والا چار بھائیوں والا مرسائیکل مرسائیکل ہے اس پر سکول آتا جاتا ہے اور وہ کیسے خود چلاتے ہیں خود چلاتے ہیں ایک ہاتھ سے چار بھائیوں والا مرسائیکل مرسائیکل واجبہ یہ تو مجھے پانہ چنار آنا پڑے گا اور میں نے تو اس مرسائیکل پہ پھر آپ کے ساتھ سائر کر لی گلزار مرسائیکل چلائے گا پیچھے میں بیٹھوں گا ٹھیک ہے کبھی گلزار آپ نے کیونکہ آپ پچھلے ڈیڑھ سال سے آپ کو چھ ہزار روپیہ جو آپ کی منتھلی سیلری ہے وہ بھی نہیں ملی کبھی سوچا کہ آپ تو دیکھیں نا وہ کے پی کے اندر مرجر بھی اس طرح سے ہو گیا ہے پارہ چنار کے علاقے کا کبھی سوچا کہ ڈسیبلیٹی کے کوٹے پہ آپ کو سرکاری نوکری مل جائے وہی سکول جہاں پہ آپ پڑھا رہے ہیں اور فری پڑھا رہے ہیں ستر بچوں کو وہیں پہ آپ کی نوکری پکی ہو جائے کبھی کوشش کی میں نے کوشش کی دوہزار چھاوڈہ میں انٹروی دی اس نے سرگ میریٹ کی ذریع سے آج کل ڈسیبل ایک بندہ انگوٹی نہیں وہ بھی ڈسیبل ہے ایک بندہ پاؤنڈ ٹوٹا ہے وہ بھی ڈسیبل ہے بوڑ نہیں کر سکتے ڈسیبلیٹی کی رینج بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس میں پھر جابز کوٹے میں بھی ملنا مشکل ہوتا ہے سر ملنا مشکل ہوتا ہے ٹو پرسینٹ کوٹا ہے سر بلکل سر بلکل سر اور جو ستر بچے پڑھ رہے ہیں ان کو جب تعلیم حاصل کرتا دیکھتے ہو تو کیا فیلنگ ہوتی ہے کیا محسوس کرتے ہیں جن کو پڑھا رہے ہو بچوں کو وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہو وہ بڑے ہو کے سر میں نے یہ سوچ تک لیکن چاہوڑا ماہ سے میرا تانخواب بند ہے لیکن میں نے سکول نہیں چھوڑوں گا اس طرف کہ میں سکول چھوڑوں گا اس کو ایک ٹیچر ہے ایک ٹیچر چار کولاسے نہیں برداشت کرتا میں نے یہ سوچتے خیر بس کرو آپ نے کیا کرو نہ آپ کی ساتھ کاربار ہے نہ آپ کی ساتھ جاب ہے بس لیکن سکول نہیں چھوڑوں نہیں چھوڑا گلزار حسین جیسی شخصیت سے ملاقات کے بعد اپنا آپ کتنا چھوٹا محسوس ہوتا ہے گلزار شکریہ 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 جنگی نے دی جازت پھر ملاقات ہوگی لیکن تب تک کے لیے یہ ہمیں ضرور سوچنا ہے گلزار تو پاکستان کے لیے یہ کر رہا ہے اور کر سکتا ہے دو ٹانگیں اور ایک بازو کے بھنا کہ میں مجھے تنخواہ بھی نہیں ملے گی لیکن میں پڑھانا نہیں چھوڑوں گا اس لیے کہ میرا فرض ہے ان بچوں کو جو میری ذمہ داری بنے ہوئے ان کو پڑھانا سوچنا یہ ہے کہ پاکستان گلزار کے لیے کیا ہے اس پر ضرور سوچئے گا زندگی نیتی اجازت پھر ملیں گے خدا حافظ